ہیلو ایسے تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤو ٹی وی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں بڑی اہم ویڈیو ہے اور آج ایک بڑی خوشائند خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس کو کچھ گھنٹے پہلے ہم نے فیس بک پہ ایک بریکن نیوز کے طور پر شیئر کیا تھا اور نیوز آپ سے شیئر کی بہت اچھی خبر ہے پاکستانی کرشن کمیونٹی کے حوالے سے اوورال اور ظاہر پاکستانی منورٹیز کی ایون پاکستان کی بات کریں تو یہ انسان دو سلکوں کے لیے بہت ہی خوشائند خبر ہے آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ آٹھ سال سے پاکستان کا ایک مسیحی کپل شفقت مینل اور ان کی اہلیہ محترمہ شگفتہ قوسہ صاحبہ یہ دوزہ تیرہ سے پابندے سلاسل تھے ان کے اوپر ایک بڑا خطرناک الزام لگا تھا کہ انہوں نے توہینی رسالت کیا ہے پاکستان میں یہ کون ہے جوڑا ان کا تعلق گوجرہ سے ہے چار ان کے بچے تھے اور چار ان کے بچے ہیں اور جو شگفتہ صاحب ہیں وہ ایک سکول میں کام کرتی تھی جبکہ ان کے حضبن جو ہیں شفقت مینل صاحب وہ ڈیسیبل ہیں تو اٹھ مینز کہ وہ گھر پہ رہتے تھے تو اب ان پہ الزام کیا لگا تھا میں چھوٹا سے ایک سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہوا کیا تھا دوزہ تیرہ میں ان پہ الزام لگا کہ ان کے موبائل فون سے کچھ میسیجز کیے گئے مقامی امام مسجد کو جو کہ توہینی رسالت میں مملی تھے اچھا جی یہ ان پہ الزام لگا اس کے بعد ان دونوں کو گرفتار کر لے گیا یاد رہے کہ شفقت صاحب ڈیسیبل ہے اور ان کی جو وائف ہیں وہ سکول میں کام کرتی تھی تو اب اس کے بعد کیا ہوئے کہ ان کو سٹریڈ وے گرفتار کر لے گیا اور بعد میں چونکہ الزامات بڑی سنین نویت کے تھے جس کی جو دھارہ ہے پاکستانی قانون جمعہ دا ہے وہ بنتی ہے 295C جس کی سزا سزائے موت ہے اگر ثابت ہو جائے تو نیچلی دالت میں جو بھی ہوتا ہے آسی بی بی کیس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پریشر ہوتے ہیں نیچلی دالت پہ جسٹرک کوٹ جو ہوتی ہے جسٹرک لیول کی کوٹ عدالت تو وہاں پہ ان کے خلاف یہ کہا گیا کہ انہوں نے میسیجز کیے اور یہ جو سم تھی یہ ان سے بلونگ کرتی تھی یعنی کہ انہتر وارڈ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ میسیجز کہنے والے یہ تھے کہا گیا کہ جو سم ہے ان کے نام پہ ریجسٹرڈ ہے اس بات کو بنیاد پہ بنا کے تو کاروائی کی گئی اور ان کو سزائے موثو نادے کی دوہزار چودہ میں تب سے لے کے اب تک تقریبا سات برس ہو چکے اور یہ بیچارے ایک زندگی اور موت کی کشمش میں جی رہے تھے اور ہم سب کی دعائیں تھیں کہ خدا کرے کہ ان کو انصاف ملے بلکل اسی طرح جس طرح آسی بی بی کو ملا اور آسی بی بی کی زندگی کے دس سال تو گئے اور اسی طرح ان کو بھی دیکھنے کے ان کی زندگی کے آٹھ سال پپندے سالہ سال رہتے ہوئے گزر گئے اور ایک قدر مشترک یہ تھی کہ دونوں کے وکیل یعنی آسی بی بی کیس میں بھی اور یہ جو شفقت امانویل اور شکورتہ قوسر صاحب کا کیس ہے اس میں بھی وکیل سیفل ملوک صاحب رہے ہیں کسی طارق کے معتاز نہیں ہے بہت اچھے وکیل اور خاص طور پر ان کے دل میں ایک درد ہے آسی بی بی کیس کے زمانے میں وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہالنڈ آگے تھے اور ہالنڈ ان کو انسانی حقوق کی بنیاد پر پناہ دینے پر بھی اگری تھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں انسانیت کی خدمت کروں گا خاص طور پر ایسے لوگوں کی جن کو بلا وجہ پھنسائے جاتا ہے توہینہ مذہب یا توہینہ رسالت کے کیسز میں پاکستان میں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں لندن میں ایک تقریب کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور ہم نے ان کا گلورٹ واؤ ٹیوی کے لیے انٹرویو کیا تو تب میری ان سے تفصیل کے ساتھ بات ہوئی وہ جو انٹرویو ہے میں ٹرائی کرتا ہوں کہ آپ کو بلکہ آپ خود شیئر کر لیے وہ واؤ ٹیوی کے جو پریویس ویڈیوز ہیں اس میں وہ آپ کو بہ آسانی مل جائے گا ہمارا ایکسکلوسیب انٹرویو جو آسیر بی بی کی رہائی کے بعد ہوا تھا سیفر ملوک صاحب کے ساتھ تو قصہ مخصر یہ کہ اس کیس کو بھی کہا کہ سیفر ملوک صاحب نے لیا اور تب انہوں نے مجھے یاد ہے اپنے عظم کا عیادہ کیا تھا یہی لندن میں جب میں ان کے ہوتل میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اب میں پاکستان جا رہا ہوں واپس ہورنڈ میں نے تھا رہنا اور میں یہ کیس لے رہا ہوں یعنی کہ شفقت بنوال صاحب کا اور شکر صاحب صاحب کا تو خدا ان کے فضل سے اب دوبارہ ان کو آسیر بی بی کیس کے بعد اس تازہ ترین کیس میں بھی فتح ملی ہے اور سچ کی فتح ہوئی ہے اور اس میں ان کی جورت کو بھی سلام سیفر ملوک صاحب کی اور خدا ان کا شکر ہے کہ یہ جوڑا جو ہے بے گنا ثابت ہوا لاہور ہائی کوڈ میں متعدد بار اس جوڑے کی جو پیشی تھی وہ بوجو کینسل اتری پچھلے چند ماہ بھی میں بھی ایک ان کی بڑی پیشی تھی اور امید کی جاری تھی کہ اس دفعہ ان کو انصاف ملے گا لیکن ایسا نہ ہو سکا اور وہ پیشی بھی ختم ہوگی اور یہ جوڑا کئی مہنے اور پھر لٹکا را جیل کے اندر تو اب خدا ان کے فضل سے ان کو فائنلی انصاف مل گیا ہے اس کیس کی تفصیلات جو آ رہی ہیں سامنے اور اس کی کچھ ڈیٹیل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ثابت ہو گیا ہے لاہور ہائی کوڈ میں کہ جو سم کہا جا رہا تھا ان کے نام پہ ہے وہ ان کے نام پہ نہیں تھی نمبر ون اور بلکل کوئی ثبوت کوئی خاص ثبوت نہیں پیش کی گئے سارے کیس میں بڑا انتہائی کمزور کیس تھا افسوس کی بات کہ اتنی کمزوریوں کے باوجود جو نیچلے درجے کی کورٹ تھی اس نے کوئی انویسٹیگیشن کوئی خاص نہیں کروائی اور پولیس نے بھی کوئی خاص نہیں کی اور اب لاہور ہائی کوٹ میں آکے ثابت ہو گیا کہ یہ کمزور کیس تھا اور مسیح جوڑے کو پنسایا گیا تھا اور یہ بلکہ یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ کار نہیں نہیں تھے سکتے یہ اس طرح کے ٹیکس میسج بغیرہ کوئی اتنا زیادہ کوئی وہ تعلیم یا اتنا شعور نہیں رکھتے تو ایک تو یہ بات اور دوسری بات یہ ہے کہ سم ہی سیرے سے ان کے نام پہ نہیں تھی یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جھوٹے عظامت کی بنیاد پہ ان کی زندگی کے آٹھ برس اور ضائع کیے گئے اور اس کے ساتھ ان کو کتنا زیادہ منٹل ٹروما کے اندر سے گزنا پڑا ہوگا اور ان کے چار بچے جو ہیں وہ بچارے دیکھیں کہ کتنا زیادہ ڈیسپریٹ رہے ہوں گے جن کے پیرنٹس کو ان سے ڈیلائٹ میں چھین لیا گیا تھا آٹھ سال کے لیے اور آٹھ سال وہ بچارے کیا کرتے ہوں گے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے ان کے جو شکفتہ صاحبہ کے والدہ نے ان کا انٹرو کرنا تھا میں گلوریٹوی پہ جب کرتا تھا یہاں لندن میں اپنا شو تو اس شو کے لیے میں انٹرو کرنا تھا سارا کچھ ریڈی تھا بلکل اینڈ ٹائم پہ بیلجیم سے ایک ہمارے عزیز ہیں بڑے ممتاز ہماریٹس ایکٹیویسٹ ہیں تو ان کی طرف سے لاسٹ منٹ کال آئی مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں چھ ویجے شام کو یوکی ٹائم کے مطابق شو کرتا تھا تو تقریبا پانچ ساڑے پانچ جائے سے بھی شاید تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا شو میں تو ان کا کال آگر انہوں نے کہا کہ نہیں بوجھو وہ انٹرو نہیں دیں گے میں پریشان تو ہوا میں نے کہا کہ پوری تعلی کی ہوئی تھی اور شاید انعوز بھی کر دیا ہوا تھا کہ بڑا امپورڈرڈ انٹرویو آنے والا ہے تو یہ چھ دوزہ پندرہ کی غالباً بات ہے تو بلکل ریڈی تھا انٹرویو تو لازم منٹ پر ایک طرح سے انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ کوئی وجہ ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ انٹرویو رہنے لے آپ تو کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو پھر میں نے مجبورا نہیں کیا تو بارال پھر اور آہستہ آہستہ پھر ہم نے دیکھا کہ وقت گزر جا گیا گزر جا گیا پھر پیشل دنوں میں ان کے شکفتہ قوسل صاحبہ کے بھائی سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سیفر ملوک صاحب کے والے سے بھی بات ہوئی تو کچھ ایسی باتیں تھیں ظاہر ہے کھل کہنی بتائی جاسو کی میڈیا پر لیکن حوصلہ یہی تھا میں بھی ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ایمان رکھیں حوصلہ رکھیں تو خدا ہم نے چاہے تو انصاف ضرور ہوگا اور آج کا دن بڑا مبارک ہے بڑا خوشی کر دینا ہے قوم کے لیے خدا ہم کا شکر ہو کہ اس جوڑے کو انصاف ملیا اب بہت سے کوشنگ ماں کھڑے ہوتے ہیں یہ عمران خان گورنمنٹ دیکھ لیں حیرت انگیز طور پر عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران دونوں کیس کا فیصلہ ہے آسے بی بی کیس بھی اور یہ جو موجودہ کیس ہے شفقت صاحب کا اور شکرت صاحبہ کا ان دونوں کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان دور میں آیا آسے بی بی کیس کو دوران ایک آپ کو بتا ہے کہ تحریکل لبیک پاکستان جو ہے اس کے جو سربرہ تھے تب کہ خادم سینڈریز بھی انہوں نے بہت پریشر ڈالا تھا کہ آسے بی بی کو رہوانہ کیا جائے اور پھر عمران خان صاحب نے بی بی سی پہ آکے جان سنسن کو انٹروح دیا تھا اور کہا تھا کہ ویڈن ویکس آسے بی بی پاکستان سے باہر چلی جائیں گی اور بہت زیادہ وہ پریشر تھا ایون جب وہ آسے بی بی کیس کا فیصلہ بھی آنے والا تھا تو اس کے بعد جود آسے بی بی کی ہاتھ میں فیصلہ آیا اور پھر بعد میں ان کو پاکستان چھوڑ کے تو کینالا جانا پڑا یہ ایک لیتا بات ہے کہ نہیں تا جانا چاہیے کہ اگر وہ ہم اکثر اپنے شوز میں کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ بے گناہ ثابت ہو ہی چکی ہیں پاکستان کے سب سے اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ کی جانب سے تو پھر ان کو کیوں پاکستان چھوڑنا پڑا یہ زیادتی ہے تو اب یہ جو کیس ہے شفقت امانوال صاحب اور شکلتہ قوصہ صاحبہ کا اس میں بھی وہ بے گناہ ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ اب ان کے لیے پاکستان میں جگہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ کچھ اکرم نورمل زندگی گزار سکتے ہیں خدا کرے ایسا ہی ہو ایک بات آپ یاد رکھیں اس کیس میں ایک اہم بات یہ ہوئی کہ پچھلے دنوں میں یورپن پارلیمنٹ کے اندر ایک بہت اہم قرارداد پیش ہوئی اور پاکستان کے اگینسٹ گئے تھی آپ کو بتا ہے کہ 681 ارہکین نے پاکستان کے اگینسٹ قرارداد میں ووٹ دیا اور صرف تین نے حتمت دیا قرارداد کیا تھی کہ پاکستان جو اپنے ملک کے اندر بلاسویں ملوز ہیں وہ ختم کر دے نہیں کریں گے تو پھر آپ ہماری منڈیوں یورپ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ہماری منڈیوں تک پھر آپ کی رسائی جو ہے وہ نہیں ہو گئی کہ پاکستان کو یورپ نے جی ایس پی پلس ٹیٹس دیا ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ ایک میمبر پارلیمان نے جب تقریر کی تو ویسے تو بہت جو میمبران تھے انہوں نے قرارداد سے پہلے تقریر کی قرارداد کے حوالے سے اور پاکستان سے مطالبہ کیا تھا بلاسیمی لاؤس ختم کرو ایک آپ کو یاد ہو کہ میمبر پارلیمان تھے جنہوں نے اس مسیحی جوڑے کا یعنی کہ شکوت امانول اور شکفتہ قوسر صرباق کا ان کی تصویر اٹھائی ہوئی تھی جس پہ پارلیمان کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے جذبات کو سمجھتے ہیں لیکن پلیز یہ آپ تصویر ہٹا دیں لیکن انہوں نے تصویر بھی دکھا دی اور تقریر بھی کی اور خاص طور پر اس جوڑے کا ذکر کیا تھا پاکستان میں بلاسیمی کی سفرنگ کے حوالے سے اس جوڑے کا ذکر کیا تھا یاد رکھیں اور پھر آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ آٹھ سال سے یہ کیس میں کوئی پیشرفت نہیں تھی اور ہی کبھی تاریخ پڑھتی تھی کبھی کینسل ہو جاتی تھی اور اب چونکہ پاکستان کے جی ایس پی سٹیٹس کے اوپر سوالیاں نشان آیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کا سٹیٹس واپس لے لیں گے ان ادر ورڈز کہ آپ جو اپنا مال یورپ میں لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر یورپ آپ کو ڈیوٹی فری رسائی دیتا ہے ٹیکس نہیں لگاتا تو وہ آپ سے سٹیٹس واپس لے لیں گے اور پاکستان کا تقریباً سات بلین یورو کا نقصان ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے ابھی بھی اگر سچویشن یوں کی طور رہی تو آپ ٹائمنگ دیکھیں ایک طرف یہ یورپین کراندہ اس کے بعد پاکستان کے اوپر پریشر خاص طور پر اس جوڑے کی بات ہوئی کہ اس کو انصاف دیں اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ بڑی جلدی سے اس کا کیس بھی لگا اور فیصلہ بھی ہو گیا تو وجہ مرحل جو بھی تھی یہ ایک میں اندازہ لگا رہا ہوں میرا اندازہ ہے یہ میں نے کوئی وہ ایسی نیوز نہیں دیکھی کہ اس کی کوئی مماثلت ہو لیکن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یورپ کے پریشر میں آکے آپ نے یہ فیصلہ کی ہے تو کیا آپ کا حق نہیں ہے پاکستان کا کہ وہ جو اس طرح کے مجبور لوگ ہیں جیسے سامن مسیح کو چھ سال کے بعد آپ نے انصاف دیا آسے بی بی کو دس سال کے بعد تو اس طرح اس جوڑے کو بھی آپ نے آٹھ سال تک لٹکائے رکھا تو کیا وجہ ہے کہ ایک تو سار پہ موت کی تلوال اٹھتی رہتی ہے قانون والی سزا کی نہیں کہ خدا نخصہ جیل گندرین کی جو جہان ہے اس کو خطرہ رہتا ہے تو اب پاکستان کو چاہیے کہ سیریسلی پلیز سیریسلی بلاس فیمی لاز کے اوپر ریویو کریں کہ پاکستان کو یہ لاز چاہیے بھی ایک نہیں چاہیے آپ نے کرنے کیا ہے یہ والی لاز کیونکہ آپ غریب لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں خاص طور پر مسیحوں کو پاکستان کے تو اس طرح کے لاز سے پاکستان کی تو کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس پہ پاکستانی کہتے ہیں جو مردم شماری کے ریزلٹس کہتے ہیں کہ پاکستان کی عبادی جو ہے وہ اس کی پچانمے فیصد جو ہیں وہ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو صرف تھوڑے سے مسیحوں سے ہندووں سے کیا آپ کو آپ کے دین کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اور کمزور اقلیتیں جو ہیں وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے کیوں آپ کو تنگ کریں گی یا اپنی جان خطرے میں ڈال کے تو موت کے موں میں جانے کے لیے تیار ہیں ایسا کوئی بھی نہیں کرتا خاص طور پر مسیح تو نہیں کرتے یہ کسی کے دین کو نہیں چھیڑتے وہ صرف اپنے دین کی پرائٹس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نجات جاتے ہیں تو آپ بھی نجات جاتے ہو جائیں لیکن آپ کو کوئی زبردسی یا زور نہیں آپ کے خلاف کرتا اسلامی ملک میں رہتے ہوئے یہ بلکل سمجھ سے باہر بات ہے کہ کوئی اپنے آپ کو رسک میں ڈالے گا آپ کے خلاف تو پلیز امرانکان گورنمنٹ اور پوری پاکستان کی پارلیمان جو ہے جو علماء ہیں یا کوئی بھی جو ایسی شخصیہ جو لیٹرشپ کے عوضے پر فائز ہیں یا اس پوزیشن پر ہیں ان کو اب سیریسلی ریویو کرنا ہوگا پاکستان کے بلاسفیمی لاؤز کو یہ پاکستان کی بقاہ کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بحث ضروری ہے کہ پاکستان ایک ٹورنٹ قسم کی کنٹری کے طور پر جانا چاہے کیونکہ پیشے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ فرانس کا جب مسئلہ ہوا تو اس وقت بھی جو اتنا زیادہ شور پڑا پھر ابھی جب اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ چلتا تھا میڈلیز کے اندر جب وہ ایک وار تھی تو پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ پھر وہ ایک لاوہ اوبر پڑا تو یہ ساری چیزوں پر آپ کو قابو پڑنا پڑے گا کیونکہ اس طرح آپ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے تو برحال اوبرال یہ اچھی خبر ہے پاکستان سے پاکستانی مسیحی جوڑے کے لیے پاکستانی مسیحی قوم کے لیے اور جتنے بھی لوگ جو ان کے لیے دعا کر رہے تھے سب مبارک بات کے مستق ہیں جتنے بھی عزیزوں نے اداروں نے شخصیات نے شفقت امانوال صاحب اور شکفتہ قوسیٰ صاحبہ کے لیے دعائیں بھی کی کاوشیں کی جلوس نکالے کچھ اپلیکشنز لکھی ہوں گی بہت کچھ کیا ہوگا قرابضہ دے دردر لکھی بجوائی ہوں گی کچھ ایمپیز کو کانٹر کیا ہوگا اوور دا جیئر تو ان سب کو مبارک بات اس مسیح جوڑے کو مبارک بات ان کے بچوں کو ان کے ماں باپ کو فیملیز کو بہن بائیوں کو عزیزوں کارب کو دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو اور دعا ہو ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ خاندان ایک ملتہ پھر یک جا ہو اور ان کے جو زخم ہے آٹھ سال کے وہ بھر پائیں ہوں لیکن جو بھی ان کی قسمت کے اندر لکھا ہے جہاں کہیں بھی جائیں وہ دوسروں کے لیے گواہی کا باعث ہوں اور یہ ان کی زندگی کی بہت بڑی گواہی ہے کہ آٹھ سال وہ پبندے سلا سے رہے اور بل آخر ان کو کامجابی ملی بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے عزیزوں اقارب کے ساتھ یہ خوشی کی خبر ہے آج بڑی اچھے گوڑ نیوز ہے پاکستان سے تو اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوبارہ آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اس کو کر لیجئے بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال لکھیں گوڑ بیشلو میرا نام ہے تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو دیکھیں اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ